بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ آگا کرتا ہوں آپ کا آپ کی ٹیم کا ویمن ٹی وی کا دیکھیں جیسا کہ آپ میں بلکہ آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ جو ذراعت ہے وہ لوگوں کی ترجیحات میں قمتوں کی ترجیحات میں کبھی شامل نہیں رہی یہی وجہ یہ شعبہ پاسماندہ شعبہ رہا ہے اور کبھی اس پہ جامعی طویل المعامیات یا قلیل المعامیات اس پہ کام نہیں ہو سکا ہے اور اس کے جو پوٹینشلز ہیں اس کو کبھی اڈرس کرنے کی کوشش کسی وی سطح پر نہیں کی گئی ہے باوجود ہے کہ گرگت بلتستان میں اگری کلچر کی اگر آپ دیکھیں میں اتنی پوٹینشلز شعبہ میں ہیں کہ اسی کے ذریعے اگر اس پہ کنسنٹریٹڈ کام ہو اس پہ اگر ہم پروپر اس کو منیج کر سکیں اور ہماری پبلک جو ہے ہماری عوام ہیں پوٹینشل فورمرز ہیں وہ کنسنٹریٹڈ کام کرے پلینڈ اور ارگنائزڈ کام کرے تو اسی شعبے کے ذریعے ہم گرگت بلتستان کے اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں راکھ میں اسے ہیلڈی فوڈ ہیلڈی فوڈ بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں اور اسی طرح پاکستان میں بھی آج اگر ہم اور آپ گندم کھاتے ہیں اگر ہم روٹی کھاتے ہیں اگر ہم ویجیٹیبلز کھاتے ہیں ہم فروٹز کھاتے ہیں تو آپ سائنٹیفیکلی اس کو اٹھا کے دیکھیں ہم ہیلڈی فوڈ نہیں ہیں وہ کیمیکل زدہ ہے ہم کیمیکل فرلائزر جو ہم یوز کرتے ہیں نون آرگینک ہم جو فوڈز یوز کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بیماریاں اور بہت ساری ایشوز اس وقت ہیں تو گلگت بلتستان کو یہ اپورچنیٹی حاصل ہے اگر ہم اس پہ کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں بلتستان پاکستان کا واحد ایریا ہے جسے ہم بنا سکتے ہیں اورگینک زون اور کہیں نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو بورڈرز آپ کے پاس ہیں اور یہی دو رستے اگر آپ روگ لیں تو باہر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی لیکن یہاں جو آپ کے پاس پوٹینشلز ہیں یہاں جو پروڈیکشن ہوتی ہیں یہاں جو کراپس ہیں یہاں جو فروڈز ہیں ان کے لیے ایک عرصے سے فرلائزر استعمال کرتے آ رہے ہیں تو کیمیکل فرلائزر ہم اس کو بدل کے ہم اگر یہاں پر کوئی اورگینک فیکٹری لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس ایریا کو اور پھر ہم مختلف کیڑمار عدویات کا بھی استعمال نہ کریں پیسٹیسائیڈز بھی نہ کریں آئی پی ایم کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس آپ کی پروڈیکشن وہ سبزی وہ فروڈز وہ ہمارے اپنے ادارے کے پاس پانک سو سے زائد نرسریز ہیں لیکن پرائیویٹ نرسریز بھی الحمدللہ اب بھی یہ ٹرنڈ سیٹ ہو گیا ہے اور بہتحاشا نرسریہ اتنی زیادہ نرسریز ہونے کے باوجود بھی دیکھیں نرسریوں میں کچھ ہیچریز ہیں کچھ نرسریہ ہیں کچھ فارم ہیں کچھ ریسرچ سنٹر ہے کچھ مختلف تین چار ہمارے ڈپارمنٹس ہیں تو اس میں تقسیمات ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کم و بیش سات سے چھ سے سات لگ پودے سالانہ ان نرسریز اسے زیادہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کیونکہ بعض جبوں پہ دیکھیں اگری کلچر کے حوالے سے ابھی تک پالیسی مرتب نہیں ہوئی ہے ابھی تک کوئی میکنیزم نہیں ہے چلا ہی رہے اس کے نتیجے میں جو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے آپ نے اگر اوٹ پوٹ کہیں سے پروپر اوٹ پوٹ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو انپوٹ بھی پروپر دینی پڑے گی تو کوئی میکنیزم سیٹ نہیں ہے کسی فارم میں چھے کنال کی زمین میں دو ملازم ہے تو کہیں پینتیس کنال کی زمین پہ بھی دو آپ کے پاس ملازمی ہیں تو پی سی فور کے جو ایشیوز پچھلے پندرہ بیس سالوں سے چلا آرہا ہے پینڈنگز نہیں ہیں جب تک ہم ہماری ایچ آر کو پوری نہیں کرے گی ایسی بات یہ کہ آپ کو بتا ہے سالہ نامی سے پہلے بھی ہماری نرسریز عام پبلک کو ہچری کے لئے نرسریز کے لئے پودے دیتے ہوتے تھے لیکن آج کو یہ نہیں بتاتا کہ کتنے لاکھ پودے دیئے گئے میں ایک سٹیٹکس لے کے آرہا ہوں کہ اب تک ایگریکلز ڈپارمنٹ کی طرف سے پچھلے پار سالوں میں بھی دس سالوں میں بھی کتنے پودے عوام میں دیئے گئے انپورٹ تو ہے نا ان کی سالانہ ریوینیو بھی ہوتی ہے باقاعدت طور پر سال کے آغاز میں تمام نرسریز نرسریز کی پوٹنشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اوڈپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پروڈیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پلان کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں سالانہ اس میں اضافہ ہو تو کم ہو بیش 35 سے 50 لاکھ کے درمیان کی ریوینیو ہوتی ہے اتنی کم حلن کے ذرات کے ہسٹری تو بہت پرانی ہے اور اکثر ہم نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ جو پودے وغیرہ ہوتے جو میاری ہوتے ہیں جو اچھے پودے ہوتے وہ بڑے باسر اور سیکیٹریز اور ادھر ادھر کے لوگوں میں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں لیکن جو عام ہوتے ہیں جن کے چڑے نہیں ہوتے جو سوکھے ہوتے ہیں لولے لگڑے ہوتے ہیں وہ عوام میں دیے جاتے ہیں بہت اچھے سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے قصہ پاری نہ بن چکا جو پرانی کہانی ہے اس سال ہم نے کیا کوشش کی ہم نے یہ کوشش کی پہلا کام تو یہ تھا کہ پودے وہاں سے لوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتا ہے سب سٹینڈرڈ پودے لوڈ کیا کرتے تھے ہم نے وہاں پہ پہلی دفعہ آفیسرز کو ہمارے بٹھائے لوڈنگ کے دورہ انہوں نے باقاعدہ سوالٹنگ کی اور جو سب سٹینڈرڈ پودے تھے جن کے روٹس نہیں تھے ان کو وہی سے واپس کرا دیئے پھر پودے جب یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو یہاں پہ اللوڈ کے بعد مختلف ایریاز میں اس کے تقسیمات ہونی تھی وہاں پہ بھی ہم نے آفیسرز لگا دیئے وہاں پہ بھی سوالٹنگ کرا دیئے حلدار پودوں کی بات کر رہا ہوں اگر جڑ نہیں ہے اگر کوئی سب سٹینڈرڈ ہے جو کنٹرکٹ کے مطابق اس کے سائز نہیں ہے تو ان سب کو الگ کرا دیئے میں نے بلتستان ریجن سے کوئی تیس پینتیس ہزار پودے واپس کرا دیئے میں نے کہا ایک پودا بھی اور عام کسانوں کو جو پودے لینے آتے ہیں ان کو بھی میں نے واضح پیغام یہ دیا کہ اگر ایک پودا بھی خراب ہے آپ نہ لیں اور کنٹرکٹر کو میں نے بلا کے بتایا کہ ایک پودا بھی قابل قبول نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر بغیر روٹ کے کوئی پودے اٹھاتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے کیونکہ ہم زندہ دیئے ہیں جو اٹھاتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاربائی نہیں ہوتی ہے وہ واپس کرا دیتے ہیں جس کے وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ واپس کرا دیتے ہیں ہم کنٹرکٹر کو سزا دینے کے پابند نہیں ہیں جتنے پودے اس پر کنٹرکٹ ہے وہ دینے کے وہ پابند ہیں اور واپس خود لے کے گئے ہیں ایسے بات نہیں ہے اچھے دوسری بات اور میں نے جا کے جہاں جہاں سے کمپلین آئی ہے میں خود جا کے اس نرسریوں میں جا کے میں نے دیکھا ہے اور یہ باتیں نہیں کر رہا میں جا کے بیٹھا ہوں اور دوسری بات جو میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرتا چاہتا ہوں پھر یہاں آنے کے بعد جو طریقہ تھا ہم نے اپلیکیشنز لی آپ نے فلان نے جتنے اپلیکیشنز آئیں ان اپلیکیشنز جا کے سروے کیے سروے کرنے کے بعد ہم نے پودے ایشیو کری آج ہمارے پاس تیرہ لگہ سی آزار کے ریکارڈز موجود ہیں اگر کسی کو چاہیے تو ہم وہ ریکارڈ دینے کے لئے تیار ہیں کہ وہ پودے کس کس کو دیئے ہاں اب بھی میں نے خود ابھی نیکس جو ہے میں نے خود کال کرنی ہے رینڈم لی بیچ سے کوئی پیج اٹھانا ہے اور جس فارمر نے اٹھایا اس کو میں نے کال کرنی ہے کیا آپ کے اتنے پودے ہیں میں نے جاک کے فیزیکل لی بھی دیکھنا ہے کیا واقعی اتنے پودے لگے ہیں اور پھر ذات میں تیسرا ایشیو آتا ہے ابھی سے بعض لوگ اگر اعلان کرتے ہیں سوکھے پودے دیئے بھائی رحم کرو خدا کا خوف کھاؤ تنقید کرنی ہے تو کوئی جائز اور عاقلہ نہ تنقید کرو میں سیلوٹ کروں گا رہنمائی کریں مشاورت دیں غلطیوں کی نشاندی ہی کریں لیکن الزام نہ لگے ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے پرسنٹ پودے سوکھ گئے ابھی سکسس ریشو تو آپ کے سامنے سکسس ریشو تو آئی ہی نہیں ابھی ریٹ آئی ہی نہیں ہے عام پبلک میں بھی ابھی تو میں کل پر اسطور گئے ہوں اسطور کی بہت ساری جمعہ ابھی برف ہے اسکر کروں کہ کچھ مقامات پر اپنے پیلانٹیشن ہونی ہے اگر ابھی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے میں نے رینڈم لی اس کی رپورٹ لینی ہے لے کے پھر میں خود اعلان کروں گا کہ تیس پرسن چالیس پرسن پچاس پرسن سارٹ پر میں پبلک کے سامنے ہو میں کیوں چھپاؤں کیا میں نے کرائی ہے ٹنڈر کیا اس میں میرا کوئی انٹرسٹ ہے میرا انٹرسٹ ہے تو کامیہ پودوں میں ہے میرا انٹرسٹ ہے تو عوام کو فیجلیٹیٹ کرنے میں ہے میرا انٹرسٹ ہے تو جی وی کو سرسبز کرانے میں ہے میں کیوں چھپاؤں بھائی مثلا اس سال اگر بیس پرسنٹ فلدار پودے لگے ہیں تو میں اس کو اسی پرسنٹ کیوں کہوں میں صحیح سیچویشن باین کروں گا ہاں اس میں جو ٹیکنیکل ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہاں سے یعنی سواد سے پودے یہاں پر آنے میں جو ٹائم لگا ہے اس ٹائم کے نتیجے میں سیکسس ریٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پودے لانے کبھی کوئی طریقہ اور سوال یہ ہے کہ یہاں سے پودے کیوں نہیں اٹھائے میری خواہش نے عارض و عرمان ہے کہ یہاں سے وہ تعداد پوری ہو جائے میں اب بھی کہتا ہوں انشاءاللہ ہم بیس لاکھ پودے پودوں تک جائیں گے تو آئیں نا جی بی کے نرسریس بیس لاکھ پودے فراہم کریں نا مجھے خوشی ہوگی لانے کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی وارٹرنگ ہورستے میں اور وہ گھیلا رہے لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اس کی وجہ ساتھ ریجسٹر ہیں ابھی طرح ہمارے پاس دو چار سو سائی دیکھیں میں نے جب زراعت کو سنبھالا تو جس طرح میرا گلگت بلتستان اجڑا ہوا شہر ہے لوٹ کے کھایا اور کسی نے معذرت کے ساتھ کوئی کلس ہی بھی نہیں ہے اس میں سے ایک بھی کلچر ہے جو سوخہ ایک بھی کلچر مجھے ملا ہے اس میں سے ایک یہ علمی ابھی ہے کہ آپ کے پاس گلگت بلتستان میں فورمرز کی کوئی آرگنیزیشن ویل سٹیکچرڈ آرگنیزیشن نہیں ہے ہونا کیا چاہیے ایک آرگنیزیشن جی بی کی سطح پر ہو دس پندرہ بندوں کی کیابنٹ پر مشتمل وہ آکے پالیسی پہ گفتگو کریں جی بی کے وہ آکے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور جو پالیسی ٹاپ ٹو باٹم ان کی اتنی انفلینس ہو کی باٹم تگرا سور لیول تک وہ پالیسی ایجنس میں تمام وادیوں پہ ایک سٹیکچرڈ بنا رہے ہیں کہ آپ کی جو کسانوں کی فارمرز کی آرگنیزیشن ہے وہ پہلے مضبوط ہو جائے تین چار سوسائیٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ فارمر کوپریٹری سوسائیٹیز کام کر رہی ہیں لیکن وہ کافی شافی نہیں ہے اگر ہمارے پاس سٹیکچر اچھی ہو تنظیم اچھی ہو تو کیا ہوگا ہم جو بھی فیصلہ لے آئے ہیں بھئی کہاں سے اٹھاؤں لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ لوگ کام نہیں کرتے بھئی میں نے کام کیے رابطے کیے ہیں میں نے ہماری پروڈکس ہم نے پہنچائی ہے اس وقت اپریکورٹ کی بیس کنٹینرز کی میرے پاس زمان آئی ہوئی ہے اپریکورٹ کی دے دینا وہ پروڈکشن بات یہ نہیں ہے کام نہیں کرتے بات یہ ہے کہ ہم جنہوں نے بیسک رول پلے کرنی ہے ان کو یہ سمجھ ہاں ہم سمجھ دلا دیں گے یہ سمجھ آ جانی چاہیے اور اس کے لئے شعور آگا ہی مہم باقی چلانے کی ضرورت